پرائم منسٹر کرونا ریلیو ٹائگر فورس کی تشکیل کا معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے دوران ٹائگر فورس کی تشکیل کا طریقہ اکار تیہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بروقت پیش کی اقدامات کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان سے رہنمون ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے دوران ہی ٹائگر فورس کی تشکیل کا طریقہ اکار تیہ کیا گیا ہے اور وزیراعظم نے اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بروقت پیش کی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے پرائم منسٹر کرونا ریلیو ٹائگر فورس کی تشکیل کا معاملہ جہاں پہ وزیراعظم ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلامباد سے اپنے نمائندے عمر جٹ سے عمر بتائے گا اس فیصلے کے مطلق جی یہ گزشتہ روز جو وزیراعظم نے پرائم منسٹر کرونا ریلیف ٹائگر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا اس حوالے سے وزیراعظم ہاؤس میں ایک اہم مشابرتی اجلاس ہوا ہے جس میں معاونے خصوصی برائے یوتھ فیرد اسمان ڈار پرنسپل سیکٹری آزم خان سیٹیزن پورٹل کے جو سربراہ ہیں آدل سلیم آدل سعی صافی اور مرزا شہداد اکبر شریک تھے چیرمن نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بھی اس اجلاس میں شریک تھے ایک تو ٹائگر فورس کی تشکیل کا جو طریقہ کار ہے وہ طے کیا گیا ہے اور ساتھ ہی حکمت عملی سے متعلق صوبوں کو بھی آگاہ کرنے کے حوالے سے پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے ایک تو وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر جو بروقت پیش کی اقدامات ہیں ان کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ہی ٹائگر فورس کی تشکیل کے لیے معاون خصوصی یوت افیرد عثمان ڈار کو اس حوالے سے اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں وزیراعظم اس حوالے سے خود بھی ایک خصوصی پیغام جو نوجوانوں کے لیے ہوگا وہ ریکارڈ کروائیں گے جس کو جاری کیا جائے گا اٹھارہ سال سے زائد عمر کے جو صحت مند نوجوان ہیں وہ سیٹیزن پورٹل کے ذریعے ریجسٹریشن کروائیں گے اور ملک بھر سے ریجسٹرد رضاکار جو ہیں وہ زلعی انتظامیاں اور انڈیا میں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس حوالے سے جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں اے سی ڈی سیز ہیں ٹی ایم موز ہیں اور جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ ان تمام جو رضاکار ہوں گے ان کو سہولیات فرہم کریں گے اور زلعی اور تحصیل انتظامیاں روزانہ کی بنیاد پر کرونا ریلیف ٹائگرز کو ڈیوٹیز اسائن کریں گے اس میں اعلانات ہوں گے کرنٹینہ سنٹرز کی حفاظت ہوگی اور دیگر جو آگاہی مہم ہوں گی وہ تمام یہ ٹائگر فورس اس کو انجام دیں گے اور مختلف ڈیوٹیز ہوں گی جو اس کرونا صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم کی جو ٹائگر فورس ہے کرونا ریلیف کے حوالے سے وہ اپنے جو فرائز ہے وہ سر انجام دیں گے جی شکریہ عمر جات